اسلام علیکم ہر فرند کیسے امید کرتا ہوں کہ سب خیریا سے ہوں گے اچھا فرند کل جو ہے انشاءاللہ جو ہمارے فارم کے کچھ جانور جو ہے نا آٹھ وہ کراچی جائیں گے کراچی ان کو بیچیں گے باقی جو تقریبا نو جانور وہ بک ہیں کچھ فارم پر بک ہیں اور کچھ جو ہے نا منڈی شیخوان پر لے کے جاتے لگے ہیں اس پر بیچیں گے ادھر جو ہے نا ان کا جو ریٹ ہے وہ کام بلتا ہے یہ جو بچرے یہ دانتوں میں چار ہے اس بچرے کا یہاں پر جو ریٹ لگتا ہے نا دو بیس لگتا ہے دو بیس پچیس تک جاتا ہے یہ کم سے کم ڈھائی سے اوپر ہے ڈھائی لاکھ سے یہ اوپر ہے اس کا جو وزن ہے نا دس من پک ہے دس من جو اس کا وزن ہے وہ پک ہے اور اس کے ساتھ والا یہ بچرا کھا رہا ہے اور یہ چیک کریں اس کا جو وزن ہے یہ نا من پک ہے ہمارے پاس اس کا جو وزن کرتے ہیں کنڈے پی آپ یہ کنڈے رکھا ہوئے ہم خود وزن کرتے ہیں اپنے جانوروں کا اس پچھل کا آپ کو بتا رہا تھا اس کا جو وزن ہے اس کا نا من جو وزن کر فرام ہے اس کے ماشاءاللہ اس کی آپ جھال دیکھیں اور یہ جو ہیں دانتوں میں دھو آئے اور ہم نے اس کے سینگ نہیں بنوائے اور نا دوسرے والے بچرے کو اس کے سینگ بنوائے تھے یہ دو سال سے ہمارے فرام بنوائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں یہ برامت اصل کا ہے اور یہ جو بچرہ ہے یہ صحیح وال میں ہے اور آج آپ کو یہ جو دکھاتا ہوں بچروں کی ماشاءاللہ ان کا جو پرنٹ پر زبرگست پرنٹ ہے ان کی جھال دیکھیں اور ان کے ہم جتنے ہمارے پاس جانور ہے نا ان کے ہم نے سینگ نہیں بنوائے ٹھیک ہے وہ بری تکلیف ہوتی ہے سینگ بنوانے پر ہم نے سینگ ان کے نہیں بنوائے اس کا پرنٹ ماشاءاللہ دیکھیں اور اس کا جو وزن ہے آٹھ من کے قریب ہے سائے ساتھ سے آٹھ من کے قریب ہے اور یہ بچرہ ماشاءاللہ اس کا پرنٹ پر زبردست ہے ایک جوری لیتھی پچھلے سال ٹھیک ہے اس لئے ہم کراچی لے کے جا رہے ہیں کل انشاءاللہ میں لائف ہوں گا ڈیٹھ بجے اور لائف آپ کو مجھے دیکھوں گا ٹھیک ہے ان کا جو ریٹ لگ رہا ہے ساڑھے چار پونے پانچ کے قریب انشاءاللہ یہ چھے کے قریب جو ہے نا یہ کراچی منڈی پہ جائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کا پرنٹ ہے اور اس کے سنگ جو ہلکے ہلکے نکلے ہوئے ہیں زیادہ اتنی نہیں ہے اس کی جو جلد ہے یہ زبردست ہے اور اس کی بھی ٹھیک ہے اور یہ جو میں دانتوں میں چار چاہ رہے ہیں دونوں یہ بھی چاہ رہے ہیں اور یہ بھی چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور پچھلے کھر ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ویڈیو اس لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیتے گا اور میرے چینل کو بھی تسکرائب لازمی کر دیتے گا حوصلہ افضائی کے لیے بہت ہی محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں انشاءاللہ جو اگلے فارم پر جو ہمارے جانور اگلے دو ہزار بائیس کے وہ بھی ان کا ریٹ جو ہے ان کا کلر جو وہ بھی آپ انشاءاللہ بتاؤں گا میں یہ تقریبا سارے چار پانچ من کے قریب ہے اس کا جو ریٹ ہے ایک نوے فینلی فینلی آپ کو میں ان کا جو ریٹ ہے وہ بتا رہا ہوں ایک نوے ہزار روپے اور یہ نکرہ بچھ رہا ہے اور اس کے پچھے سے ہی سنگ اس کے بنے ہوئے تھے جب ہم پچھلے سال ہم نے لیا تھا اس کے پچھے سے ہی سنگ بنے ہوئے تھے یہ دو تیس کے آپ کی تک구요رٹ میں ہے اور دو ٹھلہ تیس ہزار نہیں ہے اور یہ مانش اللہ اس کا پچھے这是 یہ اس مانڈی پر لائک گیا تھے اور یہ بچھرا جو ہے نا یہ اور یہ والا بچھرا یہ تو ایک اور تھا مکھی جینی وہ ped YA تھا وہ دو لاکھ تا کہیاتا پورا 20000 کا ان کا جو ریٹ تھا وہ کام لگ رہا تھا بعد دو لاکھ سے ہی رہت ہے یہ بھی دو لاکھتیس ہزار یہ بچھرا ہے یہ دانتوں میں چار ہو رہا ہے اور وہ جو وائٹ کالر میں بچرہ دانتوں میں دو ہے اور یہ بھی چار ہونے والا دانتوں میں یہ پچھلے دو سال ہونے والا یہ بچرہ ہمارے پاس ہے قریباً تین بچرے دو سال سے ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس ہے اس کا جو پرنٹے پر زبادہ ستا ہے اس کا جو فینلی ریٹ ہے ڈھائی لاکھ روپ ہے یہاں پر جو ریٹ لگ رہا ہے دو تیس پینتیس لگ رہا ہے اور یہ جو بچرے دوہزار بائس کی قربانی کے ہیں یہ سال بچرے ہیں جو اینا یہ دندین نہیں ہوئے ان کو دوہزار بائس کی قربانی کے لئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے فرام